مکری کے جالے پانڈا دنیا کے خوبصورت جانوروں میں سے ایک ہے یہ بات آپ کو ضرور حیران کرتے گی کہ پانڈا صرف پانس کھاتا ہے جو حضم کرنے میں بھی ناقابل یقین حد تک مشکل ہے اور اس خوبصورت جانور کو ہر روز 30 پانس یعنی 13 کلوگرام سے زیادہ خوراک کھانے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے کھانے سے پانڈا کی بوڈی کی انرجی برقرار رہتی ہے اور دنیا بار سے سب سے زیادہ پانڈا فارمنگ چائنہ میں کی جاتی ہے روس کے ایک کالج کے سٹوڈنٹس اور ٹیچرز نے انسمبر 2003 میں دنیا کا سب سے بڑا تعلہ بنا کے مطارف کروایا گینیس بوک آف ورڈرکورٹس کے مطابق 56.8 انچ لمبائی اور 41.3 انچ چوڑائی کے ساتھ دنیا کا یہ سب سے بڑا پیٹ لوگ ہے چابیس میں تو دنیا کے سب سے بڑے تعلے کا وزن 916 پانڈز یعنی 415.5 کلوگرام ہے یہ دنیا کا واحد سب سے بڑا تعلہ ہے جس کا گینیس بوک آف ورڈرکورٹس کے مطابق آج تک ریکورٹ نہیں ٹوٹ سکا آج سنگلاسز حفاظتی چشموں کا کام کرتے ہیں جو سورج کی روشنی کو موثر طریقے سے ہماری آنکھوں کو تکلیف یا نقصان پہنچانے سے بچاتے ہیں سنگلاسز چائنیز سٹیجز کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے تاکہ وہ اپنے چہرے کے تاثرات عدالت میں چھپائیں دراصل سنگلاسز چائنیز نے بارویں صدی میں دھوندار گوارٹیج کا استعمال کرتے ہوئے بنائے تھے جو صرف چین کے جاج عدالت میں گواہوں اور مجرموں سے تفتیش کے دوران استعمال کرتے تھے تاکہ ان کے جذبات اور چہرے کے تاثرات چھپے رہیں بعد میں یہی سنگلاسز دنیا پر میں فیشن بن گئے سویڈن کے سال گرینسکا یونیورسٹی ہسپیٹل میں بلڈ دینے والے ڈونرز کو ہسپیٹل کی طرف سے میسج کر کے اگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ کا اتیہ کیا گیا بلڈ پیشنٹ کو لگا دیا گیا ہے سویڈن میں دوہزار بارہ سے بنائے گئے یہ نظام واقعی زبردست ہے جس میں بلڈ دینے والے نوجوانوں کو میسج کر کے اس بات کا پروف دیا جاتا ہے کہ آپ کے ڈونیٹ کیے گئے بلڈ کا صحیح سے استعمال کیا جا چکو ہیں کوٹن کینڈی کو پاکستان کی مقامی زبان میں لچھا کہا جاتا ہے کوٹن کینڈی بنانے والی مشین کو ایک دندان ساز ویلیم اور ہلوائی جون وارٹن نے 1897 میں ایجاد کیا تھا اسے فیری فلوس نام سے ایک عالمی میلے میں 1904 میں متعارف کروایا گیا تھا 1921 میں جوزف نامی ایک اور ڈینٹس نے اس مشین کو دوبارہ ایجاد کیا جس کے بعد فیری فلوس کا نام تبدیل کر کے کوٹن کینڈی یعنی لچھا رکھ دیا گیا پولینڈ میں پائے جانے والا یہ دنیا کا سب سے چھوٹا گھوڑا ہے جس کی ہائٹ صرف ایک فٹ دس ہنچ ہے بومبل نام کے اس گھوڑے کے مالکان نے 2014 میں نوڑ کیا کہ اس کا سائز نہیں بڑھ رہا اور گینیز بوک آف ورلڈ ریکورڈز تک اپروچ حاصل کر کے 5 ستمبر 2019 کو دنیا کا سب سے چھوٹا گھوڑا ہونے کا ریکورڈ قیم کیا جاپان میں ہر سال پانچ میں ایک کو بی بی کرائنگ فیسٹیول بائی سومو ریسلرز منائے دیتا ہے جس میں جاپان کے بڑے نامور سومو ریسلرز چھوٹے بچوں کو زبردستی رولاتے ہیں اور بی بی کرائنگ فیسٹیول میں سب سے زیادہ رونے والا بچہ کمپیٹیشن جیتیتا ہے جاپانیز کے نزدیک بی بی کرائنگ فیسٹیول میں بچوں کو رولانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے زیادہ رونے سے تندرست اور ایکٹیو ہوتے ہیں اور آنے والے وقت میں سومو ریسلرز بنتے ہیں جاپان کا یہ روایتی تہوار 400 برس پرانا ہے یہ تو ہر کو جانتا ہے کہ انسانی جسم کے اندر دو سو چھ ہڑیاں موجود ہوتی ہیں مگر آپ یہ نہیں جانتے ہوں کہ ایک پاؤں میں چھبیس ہڑیاں ہوتی ہیں اسی طرح دونوں پاؤں میں ٹوٹل باون ہڑیاں جسم کا ایک چوتھائی حصہ بنتی ہیں جس وجہ سے پاؤں انسانی جسم کا وزن اٹھاتے ہیں انسان کو دوڑنے اور جمپ کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں بادل اتنے ہلکے نہیں ہوتے جتنے ہلکے نظر آتے ہیں در حقیقت ریسرچرز اس انتیجے تک پہنچے ہیں کہ ایک ہی بادل کا وزن دس لاکھ پاؤں سے زیادہ ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریسرچرز کیسے بادلوں کے وزن کا اندازہ لگا سکتے ہیں بادل کے پانے کی ڈینسٹی لے کر اور اس کے وولیوم یعنی ہوجم سے ملٹی پلئی کر کے استعداد کا اندازہ لگائے رہ سکتا ہے بادلوں کو ہم تیرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور سوچ جاتا ہے کہ بادل کیسے تیرتے ہیں دس لاکھ پاؤں سے زیادہ وزن کے باوجود بھی بادل کے تیرنے کی وجہ اس سے نچلی ہوا کو سمر جاتا ہے جو بادل کی نچلی سطح پہ ہونے کے باوجود بادلوں سے زیادہ بھاری ہوتی ہے بلو ویل دنیا میں پائی جنملی سب سے بڑی مخلوق ہے بلو ویل قدیم ڈائنوسور سے بھی بڑی ہوتی ہے ریسرچرز کے ایک اندازے کے مطابق بلو ویل سو فور سے لمبی اور ایک سو ٹن سے زیادہ وزن کی ہو سکتی ہے اس کے صرف دل کا وزن تیرہ سو پاؤں تک ہو سکتا ہے جو کہ ایک چھوٹی کار کے حجم کے برابر ہیں بلو ویل کی شریعانیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر ایک انسان آسانی سے تیار سکتا ہے بلو ویل کی صرف زبان ہی چار ٹن کے لگ بگ ہوتی ہے اور ایک ایوری سائز کی بلو ویل کو ہر روز نو سو سے اکتالیسو کلو گرام خوراک کی ضرورت ہوتی ہے بے شک اللہ سب سے بڑا رازق ہے جو دنیا کی سب سے بڑی مچھلی کو بھی ہر روز سینکڑوں کلو گرام رزق عطا کرتا ہے تو دوستو کیسے لگی آج کی انفرمیٹی ویڈیو کمنٹ میں لازم بتائیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی